تینوں ججز کے نام پر خور کیا گیا جسر یاہیہ فریدی کے نام پر اتفاق کر لیا گیا وزیر قانون آسم نصیر تارر کی گفتگو کہا کہ پوری کوشش کی اوپوزیشن بھی جلاس میں شامل ہو جسر یاہیہ فریدی کو آئین کے آٹیکل ایک سو پچھتر اے کے تحت نامزد کیا گیا اچھی بحث ہوئی ہے تینوں ججز حیبان کے بارے میں اچھی باتیں ہوئی ہیں آپ نے سوٹیبلیٹی پیشنی ہوتی ہے کیونکہ بارلیمان میں یہ اختیار اب اپنے پاس رکھا ہے کہ وہ چیف جسر پاکستان کی نامزدگی پہلے تین ججز حیبان میں سے کرے بارلیمان نے دو تہائی اکثریت کے ساتھ آئین میں تبدیلی کر کے اختیار دیا سپیشل کمیٹی کو کہ اگر آپ سمپل مجورٹی سے نہیں دو تہائی اکثریت سے تین ناموں پر غور کریں گے ان کیمرہ پرسیڈنگز ہوں گی کمیٹی نے کوشش کی کہ اپوزیشن بھی اس میں شابل ہو کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے جسٹس شاہی آفریدی صاحب کو آئین کے آرٹیکل 175A کے تحت نومینیٹ کیا ہے فور چیف جسٹس پاکستان یہ آج کا فیصل ہے اپوزیشن نے تو بائی کارٹ کر دیا تھا صرف کامران مرتضی صاحب آئے تھے انہوں نے اپنی اضائے دی ہے لیکن جو ڈسیئن آف کمیٹی ہے میں اس کا پاباندھوں سیئن آف کمیٹی یہ ہے کہ دو تہائی اکثریت سے جسٹس شاہی آفریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان نامزد کر دیا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے